اسلام علیکم ناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم خارجیوں کی علامات کو جانیں گے کہ خارجیوں کی کیا علامات ہوتی ہیں لیکن اس سے قبل آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ خارجی کون لوگ ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو خارجی وہ لوگ ہوتے ہیں جو متشدد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سخت قسم کے نظریات رکھتے ہیں عام طور پر عام زبان میں ہم ان کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ایک رنگے ہوئے چمڑے کے اندر سونا بھیجا تھا وہ سونا اس حالت میں تھا کہ ابھی تک اس سے مٹی الگ نہیں کی گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود چار آدمیوں کے درمیان وہ تقسیم کر دیا تو وہ چار آدمی کون تھے ان میں نمبر ون پہ جو نام شامل ہے وہ ہے اویینہ بن بدر اور دوسرے زہابی اکرہ بن حابس ہیں اور تیسرے جو آدمی وہاں پہ موجود تھے وہ زید الخیل اور چوتھے نمبر پر الکمہ یا پھر عامر بن طفیل کا نام شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان چار لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا تقسیم کر دیا تھا تو ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی شاید ہم ان سے زیادہ حق دار ہیں لیکن بہرحال ان کی بات ختم ہو گئی تو ایک اور آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد اللہ سے ڈرئیے یا پھر دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اے محمد عدل کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ رب سے ڈرنے کا میں مستحق ہوں اور پھر تھوڑے سے سخت الفاظ بھی استعمال کیا اور فرمایا تیری بربادی ہو اگر میں نے عدل نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا تو بہرحال وہ آدمی چلا گیا جب وہ آدمی واپس لوٹ رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس گستاہ کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے والی ذات تھی آپ نے اس کام سے روک دیا تھا اب یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی نسل سے آگے اس قسم کے لوگ چلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بار بار نشانہ بناتے ہیں اور خارجیوں کی علامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو بڑی علامت ظاہر کی ہے بتائی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے اچھا ایک بات رہ گئی کہ جس آدمی نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈرئیے تو اس کی صورتحال اس کا حلیہ کیا بیان کیا گیا حدیث کے اندر اس کا حلیہ یہ بیان کیا گیا کہ اس کی آنکھیں وہ دنسی ہوئیں اس کے رخصاروں کے ہڈیاں بڑی ہوئیں اس کی پیشانی بڑی ہوئی تھی اور اس نے اپنی چادر اپنے ٹہنوں سے اوپر یعنی کے ہاف پندلیوں تک اٹھائی ہوئی تھی اور اس کی جو داڑی تھی اس کے بال گنے تھے یہ اس بندے کا حلیہ بیان کیا گیا ہے بہرحال ہمیں خارجیوں کی علامات جان نہیں تھی تو خارجیوں کی علامات میں سب سے بڑی علامت ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور بڑی اچھی آواز میں پڑھیں گے بڑی ہی خوبصورت آواز میں پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلکوں سے نیچے نہیں جائے گا یعنی کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو بہرحال ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ